السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبرک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے ساتھ امام زین العبدین کا ایک اور قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ اہل بیت کے درمیان دو لوگوں کا ہے امام زین العبدین امام حسین کے بیٹے ہیں اور دوسری طرف امام حسن کے بیٹے حسن ہیں تو حسن ابن حسن اور علی ابن حسین نے امام زین العبدین کا نام کیا تھا علی ان دونوں کے درمیان ایک واقعہ ہوا بہت خوبصورت واقعہ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی رشتہ داروں میں ناشچاقی ہو جاتی ہے لیکن امام زین العبدین نے کیا خوبصورت طریقے سے اس ناشاقی کو دور کیا اور حضرت حسن بن حسن نے کیا خوبصورتی سے یہ پورا واقعہ جو ہے نا ایک سبحان اللہ اس کو سناتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا امام زین العبدین کا یہ واقعہ حسن بن حسن خود بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے چچا ذات بھائی زین العبدین کے درمیان ایک مرتبہ اختلاف پیدا ہو گیا تو میں ان کے پاس گیا وہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے غصے میں آ کر میں نے جو مو میں آیا انہیں کہہ دیا لیکن وہ میری کڑوی کسیلی باتیں خاموشی سے سنتے رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا میں غصے کا بھرپور اظہار کر کے چلا گیا رات کو میرے دروازے پر کسی نے دستک دی میں یہ دیکھنے کے لئے اٹھا کہ اس وقت میرے دروازے پر رات کے اس پہر کون آیا ہے میں نے دیکھا کہ امام زین العبدین کھڑے ہیں مجھے اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ اب اپنا بدلہ لینے آئے ہیں لیکن انہوں نے فرمایا بہت خوبصورت الفاظ ہیں غور سے سنیے گا یا اخی آج جو تم نے میرے بارے میں کہا ہے اگر اس میں تم سچے ہو فغفر اللہ لی تو اللہ مجھے معاف کر دے وَإِن كُنْتَ غَيْرَ صَادِقٍ اور اگر تم ان باتوں میں سچے نہیں ہو فغفر اللہ لکا تو اللہ تجھے معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں مجھے سلام کیا اور واپس چلے گئے میں نے انہیں روکا اور معافی چاہی کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے بھائی مجھے معاف کر دیں ان کا دل نرم ہو گیا اور فرمایا وَأَنْتَ فِي حِلِّم مِمَّا قُلْتَ لِي کوئی بات نہیں میرے بارے میں آپ کو بات کرنے کا حق پہنچتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے بڑے لوگ پھر پیدا نہیں ہوتے لیکن ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں راستے کی روشنیاں ہیں کہ ان سے ہم سیکھیں ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ گلوچ پر آ جاتے ہیں وہاں امام ہیں بھائی ہے کچھ کہہ دیا سن لیا بعد میں خود اس کے گھر پہ گئے اور کیا خوبصورت بات کہی پہلے یہ نہیں کہا کہ اگر تُو جھوٹا ہے تو تج پہ اللہ کا کرم و نانا کہا اگر تُو سچا ہے جو تُو نے میرے بارے میں کہا تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر تُو سچا نہیں ہے لفظ جھوٹ بھی استعمال نہیں کیا کیا خوبصورتی سے کہا وَإِن كُن تَغَيْرَ صَادِقِن اگر تُو نے سچ نہ کہا تو فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَا تو اللہ تُجھے معاف کرے سبحان اللہ اور جب دیکھا کہ بھائی شرمندہ ہے بھائی معافی مانگتا ہے تو آگے کہا وَأَنْتَ فِي حِلِّم مِّمَّا قُلْتَ لِي اور یہ تو بھائی بھائی کی بات ہے تجھے حق پہنچتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاس الفاظ نہیں اس خوبصورت واقعے کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو آپ تک احسن صحیح بہتر طریقے سے پہنچا سکو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا معاملہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ